احمد وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو کیا حال ہے آپ کے سب دکھا گئے ہیں واتس ایپ کے تھرو آپ بڑی آسانی سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیسے کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے ساتھ نے میں نے نمبر بھی شیئر کر دی ہے عبداللہ مبارک یوٹیوبر چمن بلوچستان ٹھیک ہے جی اور ان کا ایشو کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے میسیج ہے صبح انہوں نے السلام علیکم لکھا پھر انہوں نے اپنا دو مجھے سکینشوٹ شیئر کیے اور انہوں نے مجھے اپنا ایشو بتایا میں نے ان کا ایشو سمجھ گیا کہ ان کا ایشو کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے جی ان کو وائسٹارٹ میں سمجھا دیا کہ یہ طریقہ ہے ایسے آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے جو میں نے اپنے فری پریلیس میں نے بنائی میں نے وہ بھی شیئر کر دی ان کے ساتھ اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں چھوٹی سے تقریب کرنا ہے سر احلاص کو بات سر قسم خدا کی قسم آپ کی اخلاص کو بہت ایران اثار ہو جو اکثر یوٹیوبرز ہیں ہمارے جو بھائی ہیں میں ان کی غیبت نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ پانچ منٹ بات پر پیسے کٹتے ہو پیسے چاہتے ہیں پیس مانگتے ہیں سر کیا کہہ رہے ہیں سر خدا کی قسم آپ کے اخلاص سے میں بڑا متاثر ہوں اور اکثر جو یوٹیوبرز ہیں میں غیبت نہیں کرنا چاہتا لیکن جب ان سے آپ کچھ چیز پوچھ رہے ہیں تو پانچ منٹ بات پیسے چارج کرنا چاہتے ہیں یوٹیوبرز ٹرینرز انفلینسرز بڑے بڑے سپیکرز یہ بات سنو سمجھو یار آپ لوگ ہر چیز جو ہے نا اس کو پیسے میں ہی کیوں تولتے ہو اگر کسی کو کچھ سمجھا نہیں ہے کسی کو مشورہ دینے ہیں ایک دو منٹ سمجھا کے بعد میں کہتے ہو اتنے پیسے اتنے پیسے کیوں کتنے کمانے پیسے کسی کو مشورہ دینے ہیں کسی کی مدد کرنی ہے وہ تو فری میں کرنی ہے نا یہ جب انہوں نے مجھے سنایا نا کیا کہتے ہیں سر قسم سر قسم حدا کی قسم میں آپ کے اخلاق سے بہت حیران ہوں اتافر ہوں میں نے کیا کیا بھئی میں نے اس بندے کو جانتا بھی نہیں مجھے میسیج ہے چمن بلوچستان کے وہ رہنے والے ہیں ایک سکول کے پرنسپل بھی ہیں یہ دیکھیں یہ یوٹیو ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں ان کے ایک ایشو تھا وہ میں نے ریزولف کر دیا میں آپ کو دکھاتا بھی مجھے دیکھوں کیا ان کے میسیج ہے تھانکس یس سالف میں پرابلم اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ بھائی آپ کو مزید اگر کوئی آگے مسئلہ ہو مجھے آپ جب مرضی پوچھو میں آپ کو آپ کے مسئلے کے انشاءاللہ حل بھی بتاؤں گا پھر میں نے صرف نام پوچھا اور میں نے کوئی پکایا رہی ہے دیکھو آپ کا نام میں نے آپ کے سیٹی کے ساتھ لکھ کے سیو بھی کر لیا ہے میرا کیا گیا کتنا ٹائم میں نے دیا میرے کچھ پل دیریے سے اگلے کا مسئلہ حلو گیا اگلہ کیا لکھ رہا ہے تھانکس تودے ہم ایسے مدد کرنے والی اپروچ کی طرف کبھی بھی نہیں آتے میں ہمیشہ کہتا ہوں نا ہر چیز کے بیچھے ایک سٹراتجی ہے ہر چیز کے بیچھے ایک سٹراتجی کامیاب انسان بننے کے لیے ایک سٹراتجی ہے وہ امپلیمیٹ کرو گے تو کامیاب ہوگے ورنہ نہیں ہوگا وہ سٹراتجی کیا ہے اپنے کمفرٹ جون سے باہر نکلا اپنے آپ کو رگڑا دینا شروع کر دو اب رگڑے سے مراد کیا ہے اگر کچھ چیز سیکھنی ہے تو بیٹے 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 نہیں سیکھو گے جب تک اس کا پریکٹیکل نہیں کرو گے تب تک وہ چیز نہیں سیکھ پاؤ گے میں آپ لوگوں کے پریکٹیکل بھی بتاتا ہوں لیکن میں کر کے نہیں دیتا میں آپ کو سارے طریقہ بتاتا ہوں کہ بھائی یہ کرو پھر میں آپ کو اس کے ریزلٹس بھی دیتا ہوں میں یہ لائر میں نے یہ کیا یہ ریزلٹس ملیں یہ دکھوا بھی یہ کرو اس کے ریزلٹس ملیں گے پھر میں بچوں کے ریزلٹس بھی دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو ان بچوں نے یہ کیا ان کو یہ فائدہ ہوا لیکن جب آپ لوگ یہ تھے سر آپ کر دیں تو میں کہتا ہوں بھائی نہیں یہی تو اپروچ میری باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے اس لیے میں نہ ہی ٹرینر ہوں نہ ہی منٹور ہوں کچھ ہے میرے بیارے دوست بھائی مجھے کلپٹس ملین سے بات ہو رہی تھی کہتے ہیں مرے یار تم چلی ایک اس ویو منٹور ہو جب بھی کچھ پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھنا ہو مسئلہ ہمارا حال ہو جاتے اور میں کہتا ہوں بھائی میں منٹور نہیں بس میں کوشش کرتا ہوں گائٹ کرنے کیونکہ یہ بندہ منٹور بن جاتے تو منٹور اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا میں سچ ہی بتا رہا ہوں ہم کو بات وہ جب آپ کہتے ہیں اسا رہا ہم منٹور ہے منٹور ہے وہ کر کے آپ اس بندے کو چلے کے جھاڑ پر کچھ کھڑا کہا دیتے ہو ہوتا وہ کچھ بھی نہیں ہے تو میرے یوٹیوبرز میرے انفلوینسرز میرے موڈیوشنل سپیکرز بڑے بڑے ٹرینرز آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ آیا اگر کوئی آپ لوگوں سے پوچھتا ہے مسئلہ تو خدا کا واسطہ دس منٹر دی ہیں ان کا مسئلہ بھی حال ہو گیا اور جب انہوں نے یہ بات مجھے کہی نہ سر قسم خدا کیسے میں آپ کی اخلاص کو بہت احران اثار ہو جو اکثر یوٹیوبرز ہیں ہمارے جو بھائی ہیں میں ان کے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ پانچ منٹ بات پر پیسے کٹتے پیسے چاہتے پیسے مانگتے آپ کا بوش کریا صحیح ایسا میں نے کیا کیا کچھ بھی تو نہیں کیا ہاں میں نے روڈن کیا کہا میرے حق میں دبا کر دینا اور یہ میں نہیں بھی کہوں گا تو وہ میرے حق میں دبا کر دیں گے کیوں ان کا مسئلہ صالف کر دیا تو میری ہمیشہ یہ لوجک ہے کہ جب تک میں کسی بندے کا مسئلہ سنوں گا نہیں میں اس کو سولوشن نہیں دے سکوں گا بات is the reason کہ جب میں ویڈیو بناتا تو اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں اگلے کا مسئلہ کیا ہے اس لیے میں اپنا ویڈیو نمبر اپنا موبائل نمبر میں نے نیٹ پہ دیا ہوئے کہ جس نے کانٹاک کرنا ڈریکلی مجھ سے کانٹاک کرو میں ہر کومنٹ کو ہر رپلائے کو رپلائے کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں وہ اس لیے کہ میری کوئی ٹیم نہیں میں اکیلے کام کرتا ہوں میں کسی پر رلائی نہیں کرتا شاید پچھلے ساڑھے سال سالوں میں اسی وجہ سے میں کامیاب ہوں کامیاب ہی نا سینس یہ جی کہ اگر میں کوئی سٹریٹیجی امپلیمنٹ کرتا ہوں تو فکر ریزرلٹس مل جاتے ہیں وہ تو اللہ تبارک وطالہ کی ذات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے وسیلے ان کے توصل سے مجھے ریزرلٹس مل جاتے ہیں میرا خود کا کوئی کمال نہیں میرے خود کی کوئی وقعب نہیں کسی جی سی بات ہے اگر میں اپنے آپ کو سماننا شروع تو میری زندگی میں اس لیے وقت ڈاؤن فل شروع ہو جائے گا تو جتنا اپنے آپ کو آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رکھو گے آپ اتنا لوگوں کی مدد کرو گے جتنی لوگوں کی مدد کرو گے اللہ تبارک وطالہ آپ کو اور نواز دے گا آپ کے سامنے ایک بھائی چمن سے بہت دور ہے یہاں سے بہت دور ہے کانٹاک کیا مسئلہ حال ہو گیا تو جب ہم ہر کسی کی ایسے مدد کرنے شروع کریں گے تو مسئلہ حال ہو جائیں گے تو خدا کا واسہ یوٹیوپرز اور بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز اور ٹرینرز پیسے ہی ہر بندے سے نہ نکلو لوگوں کی میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوانا آپ کا مقصد نہیں ہونا چھے لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلوانا آپ کا مقصد ہونا چھے میرا مقصد ہے لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلوانا ہمیں یہ سرے خیال رکھیں گا دعا میاں رکھیں گا پاکستان زندہ پت